جی ویلکم بیک ست سویرہ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدید آج ہم گتگو کر رہے ہیں جدید تکنالوجی کے حوالے سے اور جدید تکنالوجی کے انسانی صحت پر کیا اسٹرات مرتب ہوتے ہیں انسان کی جسمانی صحت اور اس کی ذہنی صحت کے اسطحان سے متاثر ہوتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں اس کے ساتھ انسانی تعلقات پر اس کا کیا اثر ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ گتگو میں شامل کریں گے آپ بھی اپنا پوائنٹ آف یو ہمارے سے شیئر کر سکتے ہیں کچھ پوچھنا چاہیں کوئی سجیشن لینا چاہیں یا پھر آپ کے مائن میں کوئی سجیشن ہو جو کہ آپ ہمارے سے شیئر کرنا چاہیں تو لائف کالز کے ذریعہ آپ پارٹی سپیٹ کر سکتے ہیں نمبرز آپ کی سکرین پ موجود ہے اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ جدید تکنالوجی سے کس قدر متاثر ہو رہے ہیں اور جدید تکنالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف یہ کانسپ موبائل تک یا گیجر تک ہی جو ہے وہ محدود نہیں بلکہ اس میں اور بھی ایلیمنٹ شامل ہیں اور بھی فیکٹرز جو ہیں وہ شامل ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے رزا سے جانیں گے کہ رزا کا کیا پوائنٹ آف یو ہے وہ جدید تکنالوجی کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے اثرات کو کیسے محسوس کرتے ہیں انسانی صحت کی جب ہ حوالے سے سمیرہ سے جانا و جیہا جو ہے وہ ذہنی صحت پر اس کے اثرات کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے اب رزا سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا سکائیں گے جی رزا شکل میں بھیکٹر آپ کے بارے دور پروگرم جو دو پرسپکٹی پر اگر حسینک کام ہوگی اور میرے خیلہ میں بہتر کافتے ہیں تو تہاں کام ہوگی ہیں میں اس لئے دوری مہارا نورت کا توریزم بن رہا ہے ڈاورت چھوڑ کے بات میں آپ کے ساتھ جگہ ہوگی رہا ہے تو پچھلے ویکنٹ اسٹارٹ وی ایکٹووٹی پہلے بھی جانے نہیں دے رہے تھے تو بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ ایک سمر میں تھوڑا سی کوشش کی جاتی تھی کہ جو سارے سال کی سوستی ہے وہ پہوڑوں کی طرف نکل کے پریکنگ کے تھوڑ یا ہائکنگ کے تھوڑ یا ہائکنگ کے تھوڑ یا even you know going for some long trip تو اس طرف جا کے تھوڑا سا وہ سال بھر کی سوستی اس کو ختم کیا جائے لیکن COVID-19 کے وجہ سے اب یہ سمر تھوڑا سا لیٹ شروع ہو رہا ہے بالکل ایکٹیوی سٹارٹ ہو رہی ہے دوست نکلے ہو رہے کچھ اور اتنا ڈیفیکٹ لگ رہا تھا اب بھی تک we are not able to get back to the routine اب روٹین میں آپ every weekend یا once in a month نکلتے رہے تو بڑا بیلنس رہتا ہے صحیح ان ٹرمز او تکنالوجی بکاوز ایک 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 سیس آپ کو ہے اور اس صورتحال میں جب آپ لوگ ڈاؤن کشکاہ رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی دوسرا نتیجہ نہیں آپ کے باقی دوسرا solution نہیں ہے کہ کنیکتڈ رہے ہیں انٹرنیٹ اویلیبل رہے ہیں آپ کی ڈوائیسی اویلیبل ہوں پر اگین وہ وہ سیم روٹین وہ سٹیڈنیٹ اپروچ میرا خیال ہے بہت زیادہ آپ کی آپ کی انویٹیو اپروچ کو ڈیمیج کر رہی ہے آپ کی آؤٹ آف باکس تھنکن کو ڈیمیج کر رہی ہے اور آپ جو بہتر سوچ سکتے ہیں اپ آؤٹ نمبر اف تنکس اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے تو گیٹ بیک بیلنس میرا خیال ہے جہاں اتنی زیادہ افٹ کی جا رہی ہے وہ ہی افٹ ہمیں تھوڑا سا بازار کھلنے کی حد تک یا شاپنگ سے ہمارے جو روٹین اسوسیییٹیڈ ہے یا اس کے لئے ریسٹرونٹس میں ہمیں بیٹھنے کے جو عادتیں ہیں اور وہ ہمیں پارکنگز میں بیٹھ کے جو گاڑیاں کھڑی کر کے جو کھانے سب کرا رہے ہیں ان سے تھوڑا سا نکل کے تھوڑا سا کچھ نہ کچھ رہی کرنا پڑے گا می سوڑیا ہمیں مجرد کی ہے پہنچاکر ہمیں خدمات کے کچھ مجھے سوڑا مجرد خدمات کی ہے کچھ مجھے آیا تھا ہمیں سوڑا مجرد hinterسم اور حکومت اٹھوڑا مجرد کی ہے جب وہ بہتر ہیں سوریٹرونٹس کے معلومتے میں کچھ متر بھی ہے اس طرح کے بہتر بیٹھ مشکل آپ ہمیں روٹین کوillesو ڈالنس کرسکتے ہیں اگر ہمیں اپنا روٹین میں بیکنے دفعہ ڈالنسز کے بعد مرمی کسی ایک بسکترینی ہے آپ پروسیشنل ہیں آپ روٹین مانیج کرنی ہے آپ روٹین کرنی ہے پریننٹ آپ روٹین ہمیں نہیں پتہ چلتا کس حد تک اسے افیکٹ ہو رہی ہیں ہمیں اس کے سائی افیکٹس کرنی پتہ چلتا ہم کس حد تک ایپس کے تروں ان انلائن ٹیٹ فارم کے تروں اس کی ہمیں ریلائیزیشن نہیں ہے باہر باہر چیزے آرہی ہیں لوگ مینز ڈالرز لگا کے آپ کی دوچی طور پر ایسی تارید کے بارے آن بڑوں پر ایسی طرح کیا跟大家 ناکرانی آپ کی اپس طرح تارید کے پیوٹ کر رہے ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی پوٹس کی طرح ترلید لیکن ہم تحبیل کرسکتے ہیں اگر آپ کی طرح تصرف سوائے ہیں تو جب رجال پر ایسی طرح کے لئے ہیں اللہ علاقہ ہی ہے بہت سوال بہت ساتھ بائٹ بایٹ کرنے کی ساتھ ہم نے انلرہا رکھے ہیں تو we are so much exploited to these on-line plateforms ورمی buddies والمکاری منزلی ورمی چھوٹ ہے ہم اپنے اتہات بڑھتے لیں جب تک یہ احتیاط ہم ان تک نلوژیپل چیزے کی حوالے سے ہمارے اسے فرمی اسے انترار کیوں کہا تو میرا خیلق تو کسیل بھی رہے گا تو پہلی چوٹے پھلے چیزہ ہوں تو یہ اگر چیزہ ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بہتا تک سرپرائز کر رہی ہے پہلے تو ہوتا تھا کہ آپ صرف بات کر رہے ہیں اور کہ I was in a session in Karachi اور سبزواری صاحب کھڑے تھے اور دو تین اور لوگ تھے کہ کیٹو ڈائیٹ کے پر بہت بات رہی تھی کہ کیٹو ڈائیٹ کے حوالے سے کیا احتیاط ہے جو ہم بڑھ سکتے ہیں اور how they are helping you know these meals are helping in reducing the weight اور اس طرح کی بات رہی تھی اس لن سے آج تک مجھے اپنے facebook کے ہیں tantrum پیجے پaat جا ڈائیٹ کے ساتھ تک پہلے ہامی�무�ичفیشن میں امیرمان کتابی lashes مجھے پاہور کھوٹیٹ کے پوره اب اللہ کا اس چیش confirmation شامل منٹ پاہور امن خل Belle اور اس چلا سادھی hundreds سے ان کے ساتھ کام ہیں کہ ہمارے ہمارے votér ان هم کرتے ہیں کہ�� اور ترت fits común علیہ السر رeko penans کا مز like کے because اточعام اائے وہ针از میں طرح بتائیں لیکن Protexai بديم اپنے سارے آپ کو ق Agreement پھر بھی اپنے آپ کو چھوڑے توپنے اگر wcze سنگرام وہاں مجھے حب کر center ہماری لانگ ترم سیکلوجیکل اپروچ اس کو افیکٹ کر رہی ہیں اور یہ جو مارکٹیگ اور اندر اگر آپ کی ٹائم لائن پر آرہی ہے سم ویر ایک بیک ایک سکیورڈ مائنڈ کچھ اس لینڈ کر رہی ہے وہ ادرہ سکور ہو رہی ہے اور آخر میں دوارہ بات ہی ہے کہ اس سے پور متاثر ہو رہا ہے آپ کود متاثر ہو رہے ہیں یہ تو صرف آن لین پر اور نہ صرف ہم متاثر ہو رہے ہیں اگر ہم جس طرح سے ڈسکس کریں کہ ہماری صحت سب سے پہلے متاثر ہو رہی ہے ہماری جسمانی صحت پر اس کا ایمپیکٹ ریٹ ہو رہا ہے ہماری جو ہے وہ ایموشنل ہیلڈ ڈسٹرپ ہو رہی ہے فیزیکل ہیلڈ پر جو ہے وہ ہم جتنا مرضی کونسنٹریٹ کرنے جب تک ہم جو ہے اپنی منٹل ہیلڈ کو بہتر نہیں بنائیں گے تب تک ہماری ہیلڈ اچھی نہیں ہو سکتی رضا نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور انہی کو میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہم اور آگے لے کر چلیں سو میں نے جیسے کہ فیزیکل ایمپیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں فیزیکل ہیلڈ پر جو ہے وہ تکنالوجی کے اثرات یا انس کی ایمپیکٹ کو ڈسکس کر رہے تھے تو میں یہ دیکھتے ہوں کہ تکنالوجی پر جس طرح سے ریلائزیشن کی بات کی رضا نے وہی ڈیپنڈنسی کو ہم نے بہت پرموٹ کر لیا اور ہاوی کر لیا ہے ایک سیچویشن ایسی آگئی ہے کہ گاڑی کے بغیر ہم چل نہیں سکتے اگر گاڑی ہوگی تو ہی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں ادروائز تو ہمارے پاس کوئی کانسپٹ ہی نہیں اور اس سے سب سے زیادہ ہمارے فیزیکل ہیلڈ متاثر ہوئی کیونکہ ہمارے پاس فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہمیں واک کی عادت نہیں رہی ہمیں رننگ کی عادت نہیں رہی ہم نے دروازہ کھولا بیٹھے ڈرائیف کیا ایک چھوٹی چیز بھی مارکٹ سے خلیدی ہے تو ہم نے گاڑی میں بیٹھ کے جانا ہے ہمیں ووک نہیں کرنی اس عادت کو تکنولوجی کے اس اثر کو کسے بکتے ہیں ہماری کیجو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں یہ تو لوگ ڈاون سے پہلے بھی جو لوگ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں اور آج بھی وہ ایسے ہیں جب there is a will there is a way جو لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ایکسرسائزز کے یوز ٹو تھے وہ ابھی بھی کر رہے ہیں چاہے وہ گھروں میں کر رہے ہیں وہاں کچھ حد تک پڑا ہے لیکن اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں ٹوٹلی شفٹ نہیں ہو گیا وہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ حد تک مینج کر رہے ہیں جب یہ سٹارٹ میں یہ سچویشن آئی تھی تو تب سائکلوجیکلی لوگ ڈسٹرب ہوئے تھے میں خود ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ کیسے ہم نے اپنے ٹائم کو کیسے سپینڈ کرنا ہے کیونکہ ایک روٹین تھی ہم اس روٹین سے ٹوٹلی ڈائی ورٹ ہو گئے لیکن بھی دا پیسیج آف ٹائم آپ ایک انسان ہے آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے تو یو نید تو مینج ہورسلو ٹکنالوجی بھی یہ کسی چیز ہے ہم سب کہتے ہیں ہمیں اوہرنیس ہے لیکن کیا ہمارے بہیوئر سے اندیکیٹ ہوتا ہے کہ ہمیں اوہرنیس ہے مین چیز تو ہے کہ آپ کی جو اوہرنیس ہے وہ آپ کے روئیے میں تبدیلی لے کر آئے لیکن اوہرنیس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہم نے مینٹل ہیلتھ کی بھی بات کی یہاں پر فیزیکل ہیلتھ کی بھی بات کی جہاں تک ہمیں مینٹل ہیلتھ کی بات ہے وہاں پر میں آپ کو پاکستان کی ریسنٹ جو ریسرچ ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہوں کیونکہ پاکستان میں موسٹلی پاپولیشن یوٹ بیسٹ ہے اور یہ جو ریسرچ کی ہے یہ یونیورسٹی سٹوڈنٹس نے کیا ہے اور ڈیفرنٹ یونیورسٹی سٹوڈنٹس سے انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ لیا ہے وہ کس پارے میں ٹاپک کیا ہے کہ آپ کی جو میڈیا ہے اس کے افیٹس ہماری یوٹ کے اوپر کیا پڑھ رہے ہیں انہوں نے پوزیٹیف بھی بات کی اور نیگٹیف بھی بات کی سٹوڈنٹس سے انہوں نے پوزیٹیف بھی بات کیا ہے کہ جو تکنولوجی ہے وہ آپ کو ایک اکسیسیو انفو پروائیٹ کر رہے ہیں وہ اتنی زیادہ اکسیسیو انفو ہے کہ آپ کے رقائیرمنٹ سے بھی زیادہ ہے پہلے تو آپ کو ساوٹ آؤٹ کرنا کہ اس میں سے ویلیو ایبل کونسی ہے ٹھیک ہے کہ اس کے ساتھ جب آپ کو ایکسیسیو انفو پروائے تو تیف سے پیشتے ہیں جو آپ کو سایکلوجیکل ویرین فٹ ہے کہ ان کی لننگ گابلٹیز اور اس کی رسیرچ کیا پی بلٹیز ہاں وہ زیادہ ڈیمیج ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پلٹ میں ہر چیز مل رہی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان کی یہ سائیڈ افیٹس آرہے ہیں دوسری چیز کیا آ رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ گیجٹس میں انوال ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم موسٹ آف تا ٹائم ہم اپنا گیجٹس کے اوپر سپینٹ کرتے ہیں جس میں آپ بچے سکول کے لے لیں یا آپ یونیورسٹی سٹوڈنٹس لے لیں یوت لے لیں کوئی بھی لے لیں اس میں تو ان کا موسٹ آف تا ٹائم گیجٹس کے اوپر یوز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کا جو ویلیویبل ٹائم ہے وہ بہت زیادہ اگنور ہو رہا ہے ہمیں اس چیز کا ابھی ریالائزیشن نہیں ہو رہی لیکن in the future ہم اس کو critically ریالائز کرتے ہیں کہ یار اگر میں نے یہ ٹائم یوز کر لیا ہوتا تو آج میں اس سٹیج پہ نہ ہوتی یا ہوتا تو یہ ریالائزیشن ہمیں کافی ٹائم بعد آتی ہے پھر کیا فائدہ لڑائی کے بات کہتے ہیں جب مو کا یاد آئے وہ اپنے مو پہ مار لو تو وہ بات ہے آپ پھر اسے کچھ کر نہیں سکتے مین چیز ہے we need to have a proactive approach یہ آپ کی approach ہونی چاہیے دوسرا تیسی جو چیز ہے ایک امپیکٹ پڑھ رہا ہے ہم نے اپنی happiness کو جو ہے یہ آپ کی cognitive approach کے بارے میں بات کر رہی ہوں ہم نے ریلیٹ کر دیا ہے ریلیٹ کس کے ساتھ کر دیا ہے مانی کے ساتھ کر دیا ہے گاڑی کے ساتھ کر دیا ہے ہم نے اپنے گیجوٹس کے ساتھ کر دیا ہے ہم نے اپنی happiness کو جو ہے وہ ریلیٹ کر دیا ہے ایس سمن سٹ کہ آئی نو کہ جو مجھے خوشی ہے وہ میری گاڑی نہیں دیکھ سکتی لیکن بہتر ہے کہ تو خرائی نہ بینٹلی than in ہونڈا سٹی تو یہ بھی ایک approach ہے کہ جس میں آپ بہت زیادہ ڈپنڈ ہو رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ڈپنڈنسی کام نہیں کرنی ہمیں self-made ہونا ہے independent ہونا ہے فرسٹ و اللہ we need to realize کیا آپ کیا ڈپنڈی پرولیٹ ہے اور کونسٹرکٹیف ڈپروچ ایک امریکن سائکولوجیسٹ ہے ایران بیک اچھا ان کی تھیوری ہے ایک کونگیٹیو تھیوری وہ تھیوری کیا کہتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے آپ کی سوچ آپ کے ایکشن کو جو ہے وہ لیٹ کرتی ہے اپنے اپنے ایکشنز آپ کی سوچ آپ کے ایکشنز بوت آر انترلیٹیڈ اگر آپ کی سوچ constructive ہے positive ہے definitely lead to your positive actions اگر آپ کی سوچ negative ہے تو وہ directly lead to negative actions تو ان کے پاس جو پیشنٹ ساتے تھے وہ پہلے identify کرتے کہ ان کی سوچ کیا ہے ان کی approach کیا ہے ان کی thinking کیا ہے ہم thinking کو بہت زیادہ ignore کر دیتے ہیں لیکن thinking جو ہے وہی آپ کے actions کو define کرتی ہے اس لیے پہلے تو ہمیں اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ define کرنا ہے وہ define بھی کرنا ہے کہ آج کل کی جو situation ہے ہما وہ سب کے لیے ہے صرف آپ کے لیے نہیں ہے میرے لیے نہیں ہے ہم سب کے لیے ایک ہی جیسی situation ہے لیکن اگر if you analyze تو ہم سب کی routine different ہے اب routine different ہے آپ بھی اسی situation میں رہ رہے ہو ہم بھی اسی situation میں رہے ہو پوری دنیا اسی situation میں ہے لیکن it's up to you کہ آپ you can use your time آپ manage کس طرح سے کر رہے ہیں یہ آپ کا art ہے یہ آپ کی technique ہے کہ آپ اپنے time کو کیسے balance کریں اپنے routine کو کیسے manage کریں اور سمیرا نے جو بات کی ہے routine کو balance کرنے کے حوالے سے اس پر بھی ہم جانیں گے کہ وجیہ کا کیا point of view لیکن وجیہ جو بات پہلے رہتی تھی کہ کس طرح سے technology ہماری mental health کو جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے اس پر اثر انداز ہو رہی ہے تو وہاں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہماری جاننے کی ہیں ہمارے سمجھنے کی ہیں اور اس کی اگر realization ہمارے اندر آ جاتی ہے تو definitely کہیں نہ کہیں ہم اس کو control کر سکیں گے میں بات کری تھی moods کے اوپر جہاں پہ ہم نے topic کو کیا بھی تھا moods کو اگر ہم دیکھیں ہمارے mood swings بہت زیادہ جو لوگ زیادہ gadgets کو use کرتے ہیں ان کے انتر impulsivity زیادہ ہوتی ہے hyper activity زیادہ ہوتی ہے اور وہ آپ کو کہیں سکون سے بیٹھے ہوئے نہیں ملیں گے ہر ٹائم کوئی نہ کوئی بچائنی رہتی ہے چھوٹی سی بات بھی کر دو ان سے اگرشن ہونوں کے اندر بہت ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ chemicals ایسے ہوتے ہیں جب ہم سکرین کو زیادہ use کرتے ہیں تو ہمارے برین میں کچھ chemicals ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ زور سے زیادہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے وجہ سے ہمارے جو برین جو کا نیٹیو لیول پہ ہے وہ بیلنس نہیں کر پاتا ان کے اندر جو ہے mood swings ہونا اب آپ یہ نوٹ کریں کہ اسی کو ہم تھوڑا سویر لے جائیں تو ڈپریشن انزائیٹی اور پھر ڈس آرڈرز میں یہ چینج ہو جاتی ہے ایون کے پرسنالیٹی ڈس آرڈرز تک میں بھی بات چلی جاتی ہے کیونکہ انوائرمنٹ پہ ایک فیکٹر کاؤنٹ ہوتا ہے پرسنالیٹی ڈس آرڈر میں تو یہ چیز اب جو ہے اب تو بچپن سی سٹارٹ ہوگی ہے ہمارے ٹائم پہ آکے تو اب یوت اس کو کری اور اب میں ایک چیز بہت نوٹ کرتی ہوں کہ جیسے فور اگزامپل ہمیں یہ چیز ملی ہے تو ہمارا بچپن اور گزرا ہے ہمیں کوپ کرنا آرہا ہے لیکن وہ جو آج کل کی جنریشن ہے ان کو کوپ کرنا اس لیے نہیں آرہا کیونکہ ان کے لیے نارمل ہے ہمیں اس چیز کا ایڈیا ہے دس از نوٹ نارمل ہمیں پتہ ہے کہ اتنے گھنٹے ہیوز کرنا دس از نوٹ نارمل لیکن وہ جو آج کل کی بچے ہیں جو دھائی سال چھ مہینے میں جو سکرین کو ہی دیکھ رہے ہیں اور پیرنٹس جو ہیں سکرین سامنے رکھ کے اپنا کام کریں ان کے لیے دس از نارمل کہ ان کے ماباب جن پر وہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں انہوں نے ہی بچپن سے ان کو سکرین کی عادت ڈالی ہے اور پیرنٹس کو نقصان پتہ بھی ہوتے ہیں کہ ان دفعہ میں حیران ہوتی ہوں ان کو صرف پروفیشنل کی طرف سے ایک ایڈوائز چاہیے ہوتی مجھے آپ کے بعد سے ایک بات یاد آئی کہ ہمارے بچپن میں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے روکنے کے لیے یہ اویرنس دی جاتی تھی کہ زیادہ ٹیلیویجن کے نزدیک مد بیٹھیں اور زیادہ ٹائم جو ہے وہ ٹی وی مد دیکھیں کم کر دیں ٹائم یہ جو ہے ایکسس آپ کے پاس ہے تو اس کو لیمٹائز کر دیا جائے لیکن آج کل ایسا کوئی جو ہے جو ہے کونسٹ توٹلی رائی اور چشمہ غلطی سے لگ جائے تو دیکھا ٹی وی کے آگے بیٹھتے تھے لیکن ہم بچے کو وہی ٹی وی ہاتھ میں چھ مینے میں پکڑا دیتے ہیں پکڑ تو نہیں وہ اتنی اچھی گریپ سکتا اس کے سامنے رگ دیتے ہیں اور پھر وہ اسی روٹین سے بڑا ہوتا ہے اسی لائف سٹیل سے بڑا ہوتا ہے وہ ڈیفرنشیٹ نہیں کر پاتا اس کی کگنیٹیو ڈیولپمنٹ بچے کی سیکلوجیکل ڈیولپمنٹ سال سال تک ہوتی ہے سیون ایئرز تک وہ سکرین کے سارے ایفیکٹ لے چکا ہوتا ہے کگنیٹیو لیول پر وہ ایفیکٹ ہو چکا ہوتا ہے سیکلوجیکل اس میں ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں بچوں کے اتنے میں ہر پروگرام میں یہ بات ضرور مینشن کرتی ہوں شاید ایک دو مدرز کو ہی میری بات سمجھ آجے وہ بھی کافی ہے کہ سکرین کے اتنے نقصانات ہیں ہم اس کو ڈینای کر ہی نہیں سکتے ہیں وہی والی بات ہے کہ اویرنس تک تو ہم بات کینوں نے اویرنس تک تو پہنچ گئے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک سٹاپ لگا دیا ہے تو ہم چیزوں کو پراریٹائز نہیں کر رہے ہیں ہم نے اپنی جو سہولیات ہیں ڈیپنڈنسی ہیں کار کی اوپر جو آپ نے بات کی یہ فیزیکلی بھی ہم وک کو پرفر نہیں کر رہے ہیں ہم کمیونیکیٹ آپس میں بیٹھ کے پرفر نہیں کر رہے ہیں میسیج یا کال پر ہم بہت کمفرٹیبل ہو چکے ہیں جو کہ اپنے ہاتھ سے مسالہ جات پیس کے گھروں میں کھانا بناتی تھیوں اس کھانے کی لذت اور تھی اب بلینڈرز گرائنڈرز ہم ان پر ڈپنڈ ہو گئے ہیں جب تک ٹکنالوجی کا استعمال ہم اپنے کھانے میں یا پھر پینے میں نہیں کر رہے ہیں ہم تب بھی جو ہے وہ سکون میں نہیں آ رہے ہیں شاید پانی ایسے نہیں تھنڈا کرنا ریفریجیٹر میں رکھ کے ہی تھنڈا ہوگا ڈسپنسر سے لیں گے تو ہی تھنڈا ہوگا ٹوٹلی ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ شاید صرف سانس ہم اپنی مرضی سے نہیں لے پا رہے تو اس کو ہم نے ٹکنالوجی پر نہیں بیس کیا ادروائز تو ہم ٹوٹلی ڈپنڈ ہو چکے ہیں اور میں سمجھتے ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ تو نہیں لیکن ہم کیونکہ ہم نے تو اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا ہے لیکن یہ جنریشن آ رہی ہے ان پر ہم خود ظلم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہے ابھی بھی دیکھتے ہیں ایفرٹ کرنا خود محنت کرنا سب چیزیں کرنا اور دادی نانیوں کے زمانے ہم نے دیکھے ہیں جو ساری چیزیں خود سارے کام خود کرنا لیکن اب جو جنریشن جا رہی ہے وہ یہ سب چیزیں نہیں دیکھ رہی کیونکہ وہ اپنی مدر کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز میں آسانی دھونڈ رہی ہیں میں سب کو نہیں کہوں گی بچیورٹی اگر ہم بات کریں کہ ہم نیگٹیو اگر اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ چیز ہو رہی ہے تو جو چیز ہو رہی ہے اس کے اوپر اگر ہم بات نہیں کریں گے اور پروفیشنلز ہی اگر بات نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈینائل فیس کبھی ختم ہی نہیں ہوگا اور ہم کبھی سولوشنز کی طرف نہیں آئیں گے کیونکہ جب تک ہمارا دماغ در کی طرف نہیں نہ چاہتا کہ اچھا اس کے یہ نقصان ہے تب تک ہم سولوشنز کی طرف نہیں آئے لیکن شاید وہ جو آسانی دھوننے کا فیکٹر ہے اور ہم آسان پسند ہو گئے ہیں ہمیں تھوڑی سی محنت بھی بری لگتی ہے اس کے پیچھے شاید وہ فیکٹر زیادہ ہم پہ حاوی ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر نقصان ہے بھی تو دیکھا جائے گا ابھی فیلحال تو یہ وقت گزرے ابھی تو ہماری آسانی ہو تو سیکلوجیکل ہی اس کو تھوڑا سا میں ڈسکلز کرنا چاہوں گی کیوں انسان جو ہے وہ آسان پسندی کی طرف جاتا ہے محنت نہ کرنی پڑے بنا بنایا ready made سب کچھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس ہو یہ سہل پسندی جو ہے کیا یہ human instinct یا human behavior کا حصہ ہے میں ایک ہی ایک ہی فیکٹر بتاؤں گے مجھے لگتا ہے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس سے agree کریں گے مجھے لگتا ہے ہم نے عادت بنا لیتا ہے آپ دیکھیں کوویٹ کا شروع میں کتنا ڈر تھا آپ اسی عوام کو آپ دیکھیں کیا ہوگا دیکھ لیں گے دماغ کو نا آپ عادی بنا لیتے ہیں دماغ کو آپ نیگٹیو لی ایکسپٹنس کی طرف لے جاتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا یا یہ آسانی کی طرف اپنے باتیں ہیں جب آپ آسانیوں کو ایکسپٹنس کی طرف لے آتے ہیں جب آپ اپنے دماغ کو کسی چیز کی طرف تیار کر لیتے ہیں چاہے وہ نیگٹیو ہو چاہے وہ پوزیٹیو ہو آپ کی وہ تیاری ہی ہے آپ کی وہ جیسے تھوڑ کی بات ہو رہی تھی کہ کنیٹیو لیول پر آپ نے وہ ایکسپٹ کر لی ہے آپ کی بوڈی اسی کی طرف جائے گی اب آپ کو وہ جو انسٹال آپ نے کیا نا دماغ کے اندر تھوڑ اس کو نکالنے کے لیے آپ کو جو ایفرٹ چاہیے وہ آپ کبھی نہیں کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہماری سوسائٹی میں ڈیویلپ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے ہر ایک اس سے انفلینس دلے رہا ہے اور اس کو پرموٹ کرنے کی جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں اسی کوشش میں ہے کہ ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں کہ ہم تو واک نہیں کرتے ہیں ہم تو گاڑی میں جاتے ہیں ہم جو ہے وہ آٹومیٹک چیزیں یوز کرتے ہیں ہمارے پاس تو ساری لیکٹرونکس آٹومیٹک ہیں مینوال کام تو ہم سے ہوتا نہیں رزا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اگر سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو شاید اس نے ہم پہ جو ہے وہ اتنا اپنی گریپ رکھ لئی ہے ہم اس کی اتنی ڈیپنڈنسی کا شکار ہو گئے کہ ہم دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس کا درس دے رہے ہوتے ہیں انہانس کر رہے ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تم کیوں مینوال اپنی مہنط جو ہے وہ کر رہے ہو وہ اتنی اپنے ہاتھ پاؤں تھکا رہے ہو دیکھو آٹومیٹک یوزیج اتنا آسان ہے اس سے تو اتنی آسانی ملے گی سہل پسندی کی طرف ہو اس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے میرے خیالہ مائنڈ سیٹ وہ ہی ایزی ٹکسیس اور ایمیجیٹلی بھی جس طرح سالو پانلس بات کر رہے تھے کہ سوچے سمجھے بغیر اگلے دس پندرہ منٹ گزریں بس میرا کام فتم ہو بار 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 بات کرتے ہیں کہ دیپینڈنسی ہے اور ان حیبیٹس کو ہم نے کس طرح تیلر کرنا ہے اندہ اینڈ تکنالوجیکل یوز ماری حیبیٹس کے تہہر تھی ہمارے اکشنز میں کنورٹ ہو رہا ہے کس طرح فیلو پڑلے رہی تھی میری لیے بڑا مشکل ہے کہ میں اپنا سکرین ٹائم کم کرنا ہے تو میرا بچہ دیکھے گا اب گھر میں میری بھانجی آئی تھی تو اس نے الفیڈ گرائی اور ٹوٹنی ہے دو ماں گھر میں ہمیں آتے جاتے خواتین سے سننے کو ملتا رہا ہے کہ الفیڈی نہیں لگ رہی الفیڈی لگ رہی ہے لیکن میری والدہ اور میری وائف دونوں ترامے اپنے فونز کے پر دیکھنے ہیں ہمارا کس آلٹینیٹ ویس ہے رازا کنٹینیو کریں گے اس کو ہم نے ایک بریک کی جانے بڑھنا ہے بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں